ہم نے لاسٹ موڈیول کے اندر یہ دیکھا کہ جو اللیلک فریکنسی اور جینوٹیپک فریکنسی ہے یہ جنریشن آفٹر جنریشن کانسٹنٹ رہتی ہے اگر ایکسٹرنل فیکٹرز انوالف نہ ہو ایکسٹرنل فیکٹرز کے اندر ہم نے میوٹیشن کا ذکر کیا ہم نے سیلیکشن کا ذکر کیا ہم نے مائیگریشن کا ذکر کیا یا نون رینڈم میٹنگ کا ذکر کیا اور ہارڈے وائن بیٹ تھیرم لارج پاپولیشن کے اوپر اپلائی ہوتا ہے سمال پاپولیشن کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا اب ہم ایک اور اگزیمپل سے چیک کرتے ہیں کہ کیا جو جینوٹیپک فریکنسی یا الیلک فریکنسی وہ ون کے برابر ہوتی ہے یا نہیں اب ہمارے پاس ایک پاپولیشن ہے اس پاپولیشن کے اندر جو کپیٹل اے کپیٹل اے انڈویجوز کی تعداد ہے یعنی جو ہوموزائیگس ڈومنٹ انڈویجوز کی تعداد ہے وہ 320 ہے جبکہ ہمارے پاس جو ہیٹروزائیگس انڈویجوز ہیں وہ 160 ہیں اور اگر ہم ہوموزائیگس ریسیسیف انڈویجوز کی بات کریں تو ان کی تعداد ہمارے پاس 20 ہے اب ہم یہ جو ڈیٹا ہے اس سے جینوٹیپک فریکنسی بھی کمپیوٹ کرتے ہیں اور پھر الیلک فریکنسی بھی کمپیوٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ون کے برابر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اب ہارڈے ون ویک تھیرم کے مطابق ہم نے یہ کہا کہ جو جینوٹیپک فریکنسی ہے اور الیلک فریکنسی ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے جنریشن آفٹر جنریشن اب جو ہم نے اگزیمپل پڑی اس کے اندر جینوٹائپ تین ہیں یعنی کیپٹل اے کیپٹل اے کیپٹل اے سمال اے جو کہ ہیٹروزائگس ہے اور سمال اے سمال اے اب اگر ہم ٹوٹل الیلز کی بات کریں تو یہاں پہ آلدو کے جینوٹائپ تو تین ہیں لیکن الیل دو ہی ہیں ایک کیپٹل اے ہے اور ایک سمال اے ہے تو الیل کیپٹل اے اور سمال اے اور جینوٹائپ ہمارے پاس تین ہیں کیپٹل اے کیپٹل اے سمال اے کیپٹل اے اور سمال اے سمال اے اب ہم جب دومنٹ الیل جو ہے اس کی فریکنسی کو کمپیوٹ کریں گے تو دومنٹ الیل کی فریکنسی کو کمپیوٹ کرنے کے لیے ہمیں سارے کے سارے کیپٹل اے کیپٹل اے اور جو ہیٹروزائگس ہے ہیٹروزائگس کے اندر ہم نے ہافت عداد کو لینا ہے کیونکہ جو ہیٹروزائگس ہوتا ہے ہیٹروزائگس کے اندر آدھے کیپٹل اے ہوں گے اور آدھے سمال اے ہوں گے اسی طرح سے جب ہم ریسیسیف علیل کی فریکنسی کو کمپیوٹ کریں گے تو اس میں تمام کے تمام ریسیسیف یعنی ہوموزائگس ریسیسیف علیلز کو لیں گے اور جو ہیٹروزائگس ہے ہیٹروزائگس میں سے ہم ہاف لیں گے کیونکہ اس میں بھی آدھے کیپٹل اے ہوں گے اور آدھے سمال اے ہوں گے اب اس سلائیڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو کیپٹل اے کی تعداد تھی وہ 320 تھی اور کیپٹل اے سمال اے کی تعداد ہمارے پاس 160 تھی اور جو ہوموزائگس اندویجولز جو کہ ہمارے پاس 20 تھے اب اس ڈیٹا سے اگر ہم ان کی جینو ٹیپک فریکنسی کو کمپیوٹ کریں تو پہلے کیس ٹوٹل ان کو ملا کے ان کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو یہ 500 بنتے ہیں اب پہلے کیس کے اندر 220 کو ہم نے 50 سے 500 سے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس جو فریکنسی آئی وہ آئی 0.64 سیکنڈ کیس کے اندر جو ہیٹرزائگس جینو ٹائپ ہے جس کی تعداد 160 ہے جب 160 کو ہم نے 500 پہ ڈیوائیڈ کیا تو ہمارا جو آنسر ہے وہ 0.32 آیا اور جب ہم نے 20 کو 500 کے پہ ڈیوائیڈ کیا تو ہمارا جو آنسر ہے 0.04 آیا اب اگر ہم ان تینوں کو جمع کریں مثلا 0.64 یہ پہلی فریکنسی 0.32 اور 0.04 تو یہ 1 کے برابر آئے گا آنسر اسی طرح سے اگر ہم الیلک فریکنسی کو کنگپیوٹ کریں تو ہمارے پاس جو اے الیل ہیں ان کی تعداد کتنی ہے یہاں پہ سارے کے سارے capital A capital A ہیں اس وجہ سے ان سب کو ہم نے لکھا 320 جو ہیٹرزائگس ہے اس میں ہمارے پاس کیونکہ ایک جو individual ہے اس کے اندر دو alleles ہیں اس وجہ سے 320 اور 320 یہ دونوں آئیں گے اسی طریقے سے جو ہیٹرزائگس ہے اس میں سے کیونکہ آدھے capital A اور آدھے small A ہوتے ہیں پیر ہیں تو ہم نے اس میں سے جو 160 کو ہم نے ڈبل کرنا تھا لیکن اس میں سے آدھے capital A والے ہیں آدھے small A والے ہیں تو ہم نے 160 لیئے اب جب ان سب کو ہم نے جمع کیا اور اس کو total alleles کے اوپر کیونکہ total individuals کی تعداد 500 ہے اور ہر پرسن کے اندر ہم یہ assume کر رہے ہیں کہ دو alleles ہیں تو total alleles کی تعداد 1000 ہوئی تو جب ہم نے 1000 پہ اس کو ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس جو answer آیا وہ 0.8 ہے اس کا اندلب ہے جو dominant alleles کی جو frequency ہے یہ 0.8 ہے اب ہم recessive alleles کی frequency کو compute کریں تو یہاں پہ 160 اور یہ جو 40 ہیں یہ سارے کسارے homozygous smallے ہیں ان سب کو add کیا اور اس کو 1000 سے جب ہم نے ڈیوائیڈ کیا تو frequency آئی 0.2 اب اگر ہم ان دونوں کو 0.8 plus 0.2 کو add کریں تو ہمارا answer 1 کے برابر آئے گا جو کہ اگر ہم square بھی لے جو کہ genotype کی frequency ہے اس صورت میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا answer تھا وہ 1 کے برابر تھا